اردو نصری قواعد کے آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے مفہوم کے لحاظ سے جملوں کی قسموں کے بارے میں لیکن میں یہاں صرف امتحان کے نکتہ نظر سے پوچھے جانے والی چار قسموں کے بارے میں ہی بات کروں گا جو لوگ کہاوتوں کے تعلق سے میرے پچھلے ویڈیو کے آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آنسر ویڈیو کے انڈ میں ہی رہے گا سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں معانی کی لحاظ سے جملے کی پہلی قسم بیانیہ جملہ سے بیانیہ جملہ کو انگلیش میں اسرٹیو یا ڈیکلیریٹیو سینٹنس کہتے ہیں بیانیہ جملے کو سمجھنے سے پہلے اس جملے پر دھیان دیجئے مدینے میں سخت قہد پڑھا ہوا تھا اس جملے سے ہمیں مدینے میں قہد پڑھنے کی خبر معلوم ہوتی ہے اب اس دوسرے جملے پر بھی غور کیجئے صحابی نے اوئین کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیمت ادا کر دی گئی ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہے بیانیہ جملہ کہلاتا ہے بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے بیانیہ جملے کی مثالیں مثال نمبر ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورتمند عوام میں تقسیم کر دیا اس جملے سے ہمیں غلہ تقسیم کرنے کی خبر ملتی ہے اس لیے یہ جملہ بیانیہ جملہ ہے مثال نمبر دو اس جملے سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدد دس برس چھ مہینے اور چار دن ہے اس جملے سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدد کا پتہ چلتا ہے اس لیے یہ جملہ بیانیہ جملہ کی مثال ہے مثال نمبر تین ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً گیارہ سال رہا اس جملے سے ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ ان کی خلافت تقریباً گیارہ سال رہی اس لیے یہ جملہ بھی بیانیہ جملہ کی نسال ہے اب اس ٹیبل کے جملوں پر غور کیجئے سب سے پہلے کولم علیف کے جملے بڑھے نے بات شروع کی قیمت ادا کر دی تقسیم کر دیا اب کولم بے کے جملے دیکھئے گوڑھے نے بات شروع نہیں کی قیمت نہیں ادا کی تقسیم نہیں کیا کولم بے کے جملوں میں صرف ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے یہ جملے متزاد یعنی الٹ مانی دینے لگے ہیں ایسے جملوں کو منفی جملہ کہا جاتا ہے اگر امتحان میں ایسے بیانیہ جملے کا آنسر لکھنا ہو تو آپ منفی بیانیہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کولم علف کے جملوں کو مصبت بیانیہ جملہ کہتے ہیں لیکن امتحان میں اس طرح کے پوچھے جانے والے سوال میں آپ صرف بیانیہ جملہ لکھ سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں میننگ کے لحاظ سے اگلی قسم استفہامیہ جملے کے بارے میں انگلیش میں استفہامیہ جملہ کو انٹروجیٹیو سینٹنس کہتے ہیں استفہامیہ جملے کو سمجھنے کے لیے ان تین جملوں پر غور کیجئے پہلا جملہ آہ فلک پر کیوں جاتی ہے دوسرا جملہ یہ سبب کس نوول سے لیا گیا ہے تیسرا جملہ شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سوالات بھی جملے ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں یعنی سوال کیے جاتے ہیں پہلے جملے میں سوال کیا گیا ہے کہ آہ فلک پر کیوں جاتی ہے دوسرے جملے میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ سبب کس نوول سے لیا گیا ہے اور تیسرے جملے میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ شاعر نے بادلوں کو کیا کہا یعنی جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں استفہامیہ جملے کو سوالیہ جملہ بھی کہا جاتا ہے ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے استفہامیت جملوں میں کچھ خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کون، کتنا، کن وغیرہ استفہامیت جملوں کی کچھ اور مثالیں دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منطری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے دوسری مثال ہے کتاب ہمیں کون سا ہنر سکھاتی ہے مثال نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کن فنون میں مہارت حاصل کی ان تینوں جملوں میں سوال پوچھا گیا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیاں نشان لگایا گیا ہے اس لئے یہ تینوں جملے استفہامیہ جملے ہیں مفہوم کے لحاظ سے جملے کی اگلی قسم ہے امریا جملہ اسے حکمیہ جملہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے ایمپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں جملے کی اس قسم کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا جملہ دیکھئے مجھے معاف کر دو اس جملے سے پتہ چلتا ہے بولنے والا کسی سے درخواست کر رہا ہے یعنی کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے دوسرا جملہ دادی اٹھو کھانا کھالو اس دوسرے جملے میں کوئی اپنی دادی سے التجا کر رہا ہے کہ اٹھو کھانا کھالو تیسرا جملہ جاکے امہ سے اور مانگ لاؤ اس تیسرے جملے کا فکرہ مانگ لاؤ سے کسی کام کا حکم دیا جانا معلوم ہو رہا ہے چوتھا جملہ زور سے پکڑ اس چوتھے جملے میں کسی بات کے لئے آرڈر یعنی حکم دیا جانا معلوم ہو رہا ہے اب یہ آخری جملہ دیکھئے اس کا برا نہ ماننا اس جملے میں برا نہ ماننا فکرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس طرح کے جملوں میں فیل کی اہمیت ہوتی ہے جس فیل سے کسی بات کا حکم دیا جائے یا درخواست اور نصیحت کی جائے اس فیل کو امر کہتے ہیں اور جس جملے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے امریا جملہ کہا جاتا ہے امریا جملے کی اور دو مثالیں دیکھئے مثال نمبر ایک بزرگوں کا احترام کرو اس جملے میں کسی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو اس لئے یہ جملہ امریا جملہ ہے دوسری مثال دیکھئے یہاں سے فوراں چلے جاؤ اس جملے کا انگریزی ترجمہ ہے get out from here immediately اس جملے میں آرڈر دیا جا رہا ہے اس لئے جملہ امریا جملہ یعنی حکمیا جملہ ہے انگریزی میں اسے imperative sentence کہتے ہیں مثال نمبر تین دیکھئے آپ ابھی نہ جائیے اس تیسرے جملے میں کسی کام کو نہ کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے اس لئے یہ جملہ امریا جملہ ہے جملے کی اگلی قسم ہے فجائیہ جملہ اسے استعجابیہ جملہ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے excrementری sentence کہتے ہیں فجائیہ جملے کو سمجھنے کے لئے اس پہلے جملے پر دھیان دیجئے ارے لانا تو میری چھڑی اس جملے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے یہ دوسرا جملہ دیکھئے اوفو سخت تکلیف ہے اس جملے سے جھلاہٹ ظاہر ہو رہی ہے تیسرا جملہ افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے اس جملے سے کسی بات کے افسوس کا اظہار ہے معاذ اللہ بس صاحب بس اس آخری جملے میں کسی چیز سے نفرہ ظاہر ہو رہی ہے بات کرتے وقت کبھی جملوں سے رنج خوشی حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تہاشا زبان سے نکل جاتے ہیں جیسے او ہائے واہ وغیرہ انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھر جملہ بھی ان معانوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ماشاءاللہ سبحان اللہ استغفراللہ وغیرہ ان کے آخر میں جو نشان لگاتے ہیں اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں جذبے کے شدت کی مناسبت سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگا دیتے ہیں فجائیہ جملے کی کچھ اور مثالیں مثال نمبر ایک آہا وہ دیکھو عید کا چاند اس جملے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس لئے جملہ فجائیہ جملہ ہے دوسری مثال میرے پاس ہے جادو کا چشمہ اس جملے میں سرپرائز ہے یعنی حیرت کی بات بیان کی جا رہی ہے اس لئے یہ جملہ فجائیہ جملہ ہے تیسری مثال ارے واہ تم کب آئے اس جملے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس لئے یہ جملہ فجائیہ جملے کی مثال ہے مثال نمبر چار جواہر لال تم اس ننگے سو روپے پانچویں مثال دیکھئے اوفو سخت تکلیف ہے معذ اللہ بس صاحب بس فجائیہ جملوں کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے آخری کے ان دو جملوں میں فجائیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے اس لئے دو جملے بھی فجائیہ جملے کی مثال ہیں دسویں جماعت کے سوالیا پیپر میں قواعد کے حصہ نمبر چار کے سوال نمبر چار کے علف میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے سوال اس طرح سے ہوگا معنی یعنی مفہوم کے لحاظ سے جملے کی قسم پہچانیے سوال نمبر ایک میں نے اپنے پوتے کو پیار سے اٹھا لیا آپ کو صرف اتنا ہی لکھنا ہے بیانی اس جملے میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہو کہ اس میں فجائی نشان بھی ہے اور سوال نشان بھی ہے تو اس جملے میں حیرت کے ساتھ لیکن کسی سے سوال کیا جا رہا ہے سوال پوچھنے والا کچھ جاننا چاہتا ہے اس لئے جملہ استفہام یا جملہ ہے سوال نمبر تین چار میں نے مایہ کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا یہ جملہ بیانی جملہ ہے سوال نمبر پانچ بابا مامو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے یہ جملہ استفہام یا جملہ ہے سوال نمبر چھے ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو اس چھٹے جملے سے لے کر سوال نمبر سات اوف کتنی گرمی ہے سوال نمبر آٹ میری پیاس بجھانے کو کیا تھنڈا پانی مل سکے گا سوال نمبر نو میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے سوال نمبر دس ہائے اس غریب کے دل پر کیا گزری ہوگی اگلا سوال علم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کتاب ہے سوال نمبر بارہ میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا اگلا سوال تمہارا نام کیا ہے اگلا سوال اپاہج کے بھیس میں کون تھا آخری سوال واہ کیا لا جواب بات سوچی ہے اگر اردو قواعد کے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کہاوتوں کے تعلق سے میرے پچھلے ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب بھی آپ میچ کر لیجئے کہ آپ نے جوڑیاں صحیح لگائی ہیں یا نہیں سوال اس طرح سے تھا درج زیل کہواتوں اور ان کے مطالب کی جوڑیاں لگائیے پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ ملیں گے